ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز مکہ منتری کا ساتھ دیں اور اپنے پردیش کو کورونا مکت بنائیں کورونا کے خلاف لڑائی میں ہریانا سرکار نے بھی بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پورے پردیش میں لوگ ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے کیول ساتھ زلے لوگ ڈاؤن کیے گئے تھے اور پورے پردیش میں 1344 لگو کی گئی تھی سی ایم کورونا کے خلاف جاری سے جنگ کی اپڈیٹ خود گراؤنڈ زیرو سے لے رہے ہیں تو ہریانا بھی تیار ہے اور کورونا پر یہ آخری وار ہے اور آخری لڑائی کا اعلان خود سی ایم منوہر لال نے کیا ہے سی ایم نے ڈیجیٹل پی سی کے مادیم سے لوگوں کو سمبودت کیا اور ایک ساتھ کئی سارے اعلان کر دیئے ہریانا میں صرف ساتھ جلو کو لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا لیکن ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پورے ہریانا کو لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو بچے ہیں ان سب میں بھی کل سوائے سے اور ایک پرکار سے لوگ ڈاؤن کو گھوشت کیا جاتا ہے اور اب اس لوگ ڈاؤن کے کارن سے جو جو کام ہم لوگوں کو کرنے ہیں جو نہیں کرنے ہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہم آپ کو بتا رہا ہوں اس میں پہلا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سرویس چاہے وہ ٹیکسیز ہیں آٹو رکشاز ہیں وہ اب نہیں چلیں گی اور اس میں جو آوشک سوائے ہیں ان کی لیے جتنی آوشک ٹرانسپورٹ ویوستہ ہے اس کو ضرور چلایا جائے گا جیسے ہاسپٹلز کے لیے ائرپورٹس کے لیے ریلوی سٹیشنز کے لیے بس ٹرمینل کے لیے یہ جو ایشنشل سرویسز ہیں ان کو اس میں ایکسٹلوڈ کیا گیا ہے اسی پرکار سبھی دکانیں کمرشل ایسٹیبلیشمنٹس جتنی فیکٹریز ہیں جتنے پرائیویٹ آفیس ہیں ورکشاپس ہیں گوڈاؤنز ہیں یہ سب بھی بند رہیں گے کیول جو آوشک سوائے ہیں اسینشل سرویسز ہیں ان کے آفیسز کو چھوڑ کر کے اور تیسرے پوائنٹ پر سبھی جتنے بھی ویدیش سے آنے والے لوگ ہیں ان سب کو بھی نردیش دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر میں ہوم کورنٹائن یہ کم سے کم چودہ دن کے لیے وہ اوشحے رہیں گے یہ چودہ دن کی اب دھی ہیلک سرویسز ڈپارٹمنٹ کی اور سے بڑھا ہی بھی جا سکتی ہیں حالانکہ اس لوگ ڈاؤن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ صرف اپنے گھروں میں رہیں اور ساف دھانیاں بر دیں سی ایم نے صاف کر دیا ہے کہ ضروری دکانیں کھلی رہیں گی اور کیول اسی سمیہ جب کوئی آوشک سوا کے لیے بیسک جو ان کی آوشکتہ ہیں اس کے لیے ان کو گھر سے باہر آنا یہی allowed ہوگا ورنہ شوشل ڈسٹینسنگ آپس میں لوگ اپنی دوری یہ بنا کر کے رکھیں ایسا ایک نردیش سب کو دیے گئے ہیں جو آوشک سوائیں ہیں ان میں جو چالو رہیں گی کھلی رہیں گی جیسے ریل کی سوا ہے ریل کی سوا یہ دپی 31 مارش تک بند کر دی گئی ہے اس کے بعد جب کھلے گی تو ریل کی سوا بھی آوشک سوا میں گنی جائے گی ابھی ایئر کی سوا بھی آج راتری سے وہ بند کر دی گئی ہے اس لیے جب کھل جائے گی تو اس کو چالو کیا جائے گا الیکٹریسٹری کی سوا ہے پانی سیوریج نوزپل سرویسز یہ سب کھلی رہیں گی بینک اور ایٹی ایمز یہ بھی سب کھلے رہیں گے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا شوشل میڈیا ٹیلی کام اور انٹرنیٹ سرویسز خاص کر کے بی پی اوز جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کچھ سیواؤں کو چالو رکھنے کے لیے بہت آوشک ہوتا ہے کیونکہ یعنی بی پی اوز کی میں کوئی کھنڈ پڑتا ہے تو اگر وہ دھان آتا ہے تو بہت سی سیوائیں آوشک سیوائیں چونکہ اس انٹرنیٹ سرویسز کے اوپر ہمیں جڑی رہتی ہے اس لیے یہ بھی آوشک روپ سے کھلا رہے گا سی ایم نے اپنے سمبودن میں لوگ ڈاؤن کے بعد ہونے والے بدلاو کے بارے میں وستار سے بتایا ذرا سمجھ یہ کورونا پر ایکشن کے لیے کیا کیا تیاریا ہے ہریڈان اپن سے پوری طرح لوگ ڈاؤن پانچ جیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر روک سبھی دکانے بند رہیں گی پرائیویٹ آفیس بھی بند رہیں گی کوئی پرائیویٹ بہن نہیں چلے گا آپ آت کالین سیوائیں جاری رہیں گی ڈاؤن سیوائیں بھی کھلی رہیں گی راجہ ستریہ بسے نہیں چلے گی ضرورتان لوگوں کو مفت راشن ملے گا ہریڈانہ نے کورونا ریلیف فنڈ بنایا گیا سی ایم ایم ریلیف فنڈ میں پانچ لاکھ ڈالنے کا اعلان کیا سی ایم نے صاف کر دیا ہے کہ یہ لڑائی سب کو مل کر لڑنی ہے سی ایم نے لوگوں کو گھروں سے کم نکلنے کی اپیل کی ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ سرکار نے کورونا کے خلاف لڑائی میں جردہ کا بھی ساتھ مانگا ہے اس کے لیے ریلیف فنڈ بنایا گیا ہے اس ریلیف فنڈ میں اُدجوگ پتی ویعاپاری یا کوئی بھی عام آدمی پیسہ جمع کر آ سکتا ہے اس فنڈ سے کورونا کے خلاف چل رہی لڑائی کو اور مضبوطی ملے گی بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز